بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل کنز المعلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم مدنی قیدہ سبق نمبر دو حروف مرقبات یاد کریں گے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق کے کچھ قوائد الزوابط ہیں کچھ رولز ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اصول ہے یہ قیدہ ہے کہ جو بھی سبق ہم پڑھیں پہلے اس کے جو قوائد الزوابط ہیں وہ یاد کر لیں اس کے بعد جب ہم سبق پڑھیں گے تو پھر صحیح قوائد کے مطابق تجوید و قرات کے ساتھ ہم صحیح قیدہ بھی پڑھ سکیں گے اور پھر جب قیدہ ہمیں صحیح پڑھنا آئے گا تو پھر ہم قرآن پاک کو بھی صحیح تلفز کے ساتھ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھ سکیں گے تو آئیے پہلے سبق نمبر دو حروف مرقبات کے جو قوائد الزوابط ہیں جو رولز ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں اچھے طریقے سے دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرقب بنتا ہے ٹھیک ہے جی دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرقب بنتا ہے مرقب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں مرقب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں اس سبق میں بھی تلفز کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لب و لہجہ میں پڑھیں اس سبق میں بھی تلفز کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لب و لہجہ میں پڑھیں اور جب دو یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نکتوں کے ردو بدل سے پہچان کریں یعنی یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ اگر حرف کے نیچے ایک نکتہ ہے تو ہمیں یہ پہچان کرنی پڑے گی کہ کون سا حرف ہے اگر وہی ایک نکتہ حرف کے اوپر ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سا حرف ہے اگر نیچے دو نکتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کون سا حرف ہے اگر اوپر دو نکتے ہیں تب بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا حرف ہے تو یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں یعنی دو دو تین تین حروف جو ملا کر لکھے ہوئے ہیں جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں یعنی ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں تو ان کی نکتوں کے رد و بدل سے پہچان کریں تو آئیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام الیف لام الیف با الیف نون الیف تا الیف یا الیف ثا الیف شین الیف سین الیف فا الیف قاف الیف جین الیف خا الیف حا الیف عین الیف عین الیف غین الیف صاد الیف ضاد الیف تا الیف زا الیف میم الیف ها الیف کاف الیف لام با کاف با کاف تا کاف سا کاف فا طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام فا لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون طا نون زا نون جيم دال خا دال حا دال عين دال غين دال خا دال خا دال خا زا حا را با را يا را طا را زا را با مين نون نون مين تا مين يا مين سا مين شين مين لام لام جين عين جين حا جين با جين با عين يا غين نون صاد فا فا صاد قاف ماد با سين يا سين تا سين فا قاف قاف سين شين قاف سين قاف عين قاف حا قاف لام قاف سا قاف 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 اب ان دون حروف میں فرق کرنا ہے پہلے قاف کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے دوسرے قاف کو باریک پڑھیں گے قاف 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 واو حا واو مين واو با یا نون یا تا یا 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 حمزہ بشکل واو حمزہ بشکل یا اب دیکھیں واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے اور یا کے اوپر بھی حمزہ لکھا ہوا ہے اور کسی قیدے میں آپ دیکھیں گے scholarship اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے صرف واو اور یا ہوتے ہیں اور کسی قیدے کے اندر واو بھی ہوتا ہے یائ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ Yiw�� ہوتا ہے تین ہوروڈ کے اوپر حمزہ لکھت جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سا حرف ہے حمزہ ہے یا اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی حمزہ ہے اور کسی قیدے میں علف بھی لکھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے تو یہی اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ہے تو علف مگر اس کو حمزہ پڑھا جائے گا حمزہ علف کی شکل میں آیا ہے اور یہاں پر حمزہ یا کی شکل میں آیا ہے یہاں پر حمزہ واو کی شکل میں آیا ہے مگر حقیقت میں ان کو کیا پڑھنا ہے حمزہ اب اس لیے اس کے یوں تلفز کیا جاتے ہیں اس کو یوں پڑھا جاتا ہے بعض لوگ اس کو پڑھنے میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ کہ اس کو حمزہ واو حمزہ یا حمزہ علف یا حمزہ واو حمزہ یا حمزہ علف اس طرح پڑھ دیتے ہیں تو لہذا اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے اب اس کو یوں پڑھیں گے حمزہ بشکلے واو حمزہ بشکلے واو حمزہ بشکلے یا اگر علف کہیں لکھا ہوا ہے کسی اور قیدے میں ہے تو اس کا تلفز یوں کریں گے حمزہ بشکلے علف اس طرح اس کو پڑھیں گے اس کی تھوڑی وضاحت کر دی ہے ہم نے اب آگے پڑھتے ہیں بَا تَا نُنْ تَا 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 يَا تَا عَيْنْ تَا فَا ظَا بَا لَنْ بَا بَا حَمِنْ بَا عَيْنْ دَالِ عَيْنْ بَا دَالِ حَمِنْ دَالِ ہا لَا مْ کَف'' يَا هَا بَا خطا فا ثامیمون حاسینون فا همزتا سین خطا خا لام قاف فا لام قاف عين لام قاف من صادر قاف تا لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سین جيم نون تا سین همزة لام قاف سین طا صاد فا تا شین ميم سین خا شین یا وین یا را وین با را مین طا را عين شین را عين سین را زا لام لام شین قاف را با سین ميم ناظرین کرام یہ تھا مکمل سبق جو کہ ہم نے صحیح ادائی اور تلفز کے ساتھ پڑھا میں امید کرتا ہوں یہ تختی مکمل بماع قوائد ہمیں سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے قوائد بھی ہمیں سمجھ آگئے ہوں گے اور یہ سبق اس کو ایک بار دہرالی جئے گا اور صحیح ادائی اور تلفز کے ساتھ قرآن پاک کو اور بالخصوص اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اور ایک بات اس میں اور سمجھ لیجئے کہ جب ہم اس تختی کو پڑھتے ہیں تو جیسے سبق نمبر ایک میں ہم نے پڑھا تھا اگر یاد نہیں ہے تو آپ پچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں پوری تفسیر سے آپ وہاں پر سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے وہاں یہ بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر مد لکھی ہوتی ہے تو اس کو کم از کم تین علیف اور زیادہ سے زیادہ پانچ علیف کھیچ سکتے ہیں اور جس کے اوپر مد لکھی ہوئی نہیں ہے تو اس کو ایک علیف کے برابر کھیچ کے پڑھیں گے ہم مثال کے طور پر جیسے با تا سا ان حروف کو ایک ایک علیف کے برابر کھیچ کے پڑھیں گے اور اسی طرح جیم اس کو کم از کم تین علیف اور زیادہ سے زیادہ پانچ علیف تک ہم کھیچ سکتے ہیں اور اسی طرح دال دال سین ان حروف کو بھی کم از کم تین علیف اور زیادہ سے زیادہ پانچ علیف تک ہم کھیچ کر پڑھ سکتے ہیں اور جس طرح سبق نمبر ایک میں ہم نے ان کا تلفز کیا جس جس حرف کا اور سبق نمبر دو میں بھی اس حرف کو اس کے مطابق ہی پڑھا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آخر میں میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو لائک کمنٹس اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں قرآن پاک جتنا زیادہ سے زیادہ جو لوگ پڑھیں گے آپ کے لئے بھی کارے سواب ہے اور آخر میں آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا نئے ہیں ہمارے چینل پر تو نیچے بیل ایکن کا جو بٹن ہے وہ بھی پریس کر دیجئے اور چینل کو سبکرائب بھی کر دیجئے گھنٹی کا بٹن بھی دوا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور قرآن پاک کو صحیح مانوئے ہم پڑھ سکیں اور اس سبق میں جو بات سمجھ نہیں آئی آپ کو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے